السلام علیکم ایرون تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم منان جا رہے ہیں ماش کی ڈال تو جھٹ پڑ بن جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ماش کی ڈال میں نے بھی بھوکے رکھی ہوئی تھی ایک سے دو گھن ٹکلی ہے اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سی ثاوت گول والی ملچے پانس اچھی ہے اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پانس سے دس منٹ اس کو بوائل کرنا ہے پانس سے زیرہ ایڈ کیا زیرہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر بڑی والی الائچی ایڈ کر دی ایک دو لانگ ایک دار چینی اس کے اندر ایڈ کریں اور دو چھوٹی والی الائچی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا میں نے اس کے اندر دالا ادھر کلسن کا پیسٹ جب پیاس تھوڑی نرم ہونے لگے نا پھر اس کے بعد آپ اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کریں پیاس براؤن ہو چکی تھی اس میں میں نے دالے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کیونکہ میری دال تھی ایک پاو کے قریب یہ بہت تھا اور اس کے بعد میں نے لی کچھ اندر بڑی ملچے پیسٹ کھلہ ٹھوڑی caredیہ whomکہ پیسٹ کا خصوص ہر خود ملچ جھائرہ اور گرم مسائلہ اور ملچیں اور لال بھلی دو میڈیم تھوڑی 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 diyorsun ہے کہ یہ وییڈی ایڈی ملچم ہے اس کے بعد میں نے اس کی علاقہ دال کے ساخر بڑی ملچنے خواتی تم Veteran معجم ہے دال ہماری ہاف کھک ہوئی ہے ہاف اس کے اندر مسالے میں کھک ہوگی میں نے اس لئے کھک کری کیونکہ بہت زیادہ بادی ہوتی ہے اس کا بادے بھی نکل جاتا ہے ٹیسٹ آٹ بہت اچھا آتا ہے دال ہماری تیار ہو چکے گانش کے لیے میں نے تھوڑا سا دھنیا اور ادھرک کٹی اس کے اوپر دال دیئے یہ بہت مزی کا ٹیسٹ دیتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے اگر ریسیپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیئے گا فالو فور مور اللہ حافظ